آؤ پیغمبر الاسلام کے خلفاء راشدین میں دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہ آتے ہیں صحیح بخاری جلد اول کتاب السلاح باب الرفع السوت فی المساجد حضرت امام بخاری رویت لائے ہیں حضرت صاحب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حسانی عمر رضی اللہ عنہ فلمہ نظر تو علیہ حضرت عمر نے مجھے چھوٹی سی کنکری اٹھا کر مسجد لفی میں بیٹھے ہوئے ہوں پھینکی متوجہ کرنے کے لئے میں نے یوں دیکھا کیا ہوا تو کہا حضرت عمر نے مجھے اشارہ کیا ان دو کو بلالاؤ جو حضرت پاک کے روزے کے ساتھ بیٹھ کر حضرت عمر کے دور میں اونچا اونچا بول رہے تھے ادھر بلاؤ وہ دونوں کو میں پکڑ کے لے آیا حضرت عمر نے پوچھا من این انتما کہاں سے آئے ہو من این جتکما کدھر کے ہو انہیں کہا نحن من اہل الطائف ہم مسافر ہیں دور کی بستی طائف سے آئے ہیں پانچ چھ سو کلومیٹر مدینہ سے دور ہے تو کہتے ہیں حضرت عمر کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور فرمائے لَوْ كُنتُمَا مِنْ هَذِ الْبَلَدْ لَأَوْجُعْتُكُمَا اَتَرْفَانِ اِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ کہا تم مدینہ کے ہوتے نا اب میرا کوڑا فیصلہ کرتا رسول اللہ کے قریب بیٹھ کر شور کر رہا یہ حضرت عمر اپنے دور میں پیغمبر کی قبر کے احترام کو بتا رہا ہے تو کہتے ہیں صحابہ کا نظریہ نہیں ہے